اسلام علیکم ہارٹ سپورٹ نیوز میں آپ سب کو حوش آمدید میں ہوں آپ کی مہزوان نرگس صدی کی ناظرین ساس اور بہو کی لڑائیاں برسوں سے چلتی آ رہی ہیں کبھی ساس کو ایشیو ہوتا ہے تو کبھی ماں کو ایشیو ہوتا ہے آج ہم آپ کے لئے جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ گاری کی فرنٹ سیٹ پر ماں کو بیٹھنا چاہیے یا بیوی کو بیٹھنا چاہیے یہ ایک ایسی ایشیو ہے جس پر ماں اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ گاری کی فرنٹ سیٹ پر کس کو بیٹھنا چاہیے السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا پیرا اچھا کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائے یہ ٹھیک ہے میرٹ ہے آپ جی الحمدللہ ہزمان کے ساتھ جاتی ہوں گی تو جب وہ ڈرائیو کرتے ہیں نیگانی میں بیٹھتے ہیں تو جب آپ کی ساسو ماں ساتھ ہو تو فرنٹ سیٹ پر کون بیٹھتے ہیں میری ساسو ماں نہیں ہے اور فرنٹ سیٹ ہے ہی نہیں میں پیچھے بیٹھتی ہوں بائیک ہے یہ اگر بائیک پر بیٹھنا پڑے تو پھر کیسے بیٹھے گی ماں پا آگے بیٹھانے بائیک پیچھے ہی بیٹھنا پڑتا ہے اگر ہزمان کیا جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اپنے ساتھ اپنی ماں کو پٹھانے چاہیے یا بیوی کو پٹھانے چاہیے میرا خیال سے اسے خود پیچھے بیٹھانے چاہیے اور ماں کو اور بیوی کو آگے پٹھا جاتینا چاہیے ہمیں یہ بتائیں جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں جو لڑکیں آپ ہی طرح تو ان کو کیا کرنا چاہیے وہ اپنی وائف کو فرنٹ سیٹ پہ پٹھائیں اپنے مدر ہیں ان کو دیکھیں تو بی آنسٹ اس کو ایک if you ask me یہ ڈسکشن پوائنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے اگر ماں اگر وہ کہے کہ وہ بہنڈنا چاہتی میڈیا پہ بی بی سی پہ ہر جگہ پہ یہ ایک ٹیگ لائن چل رہی ہے کوششن چل رہا ہے پوچھا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے لڑکوں کو جب ہوتا ہے اکثر یہ اس وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں جب وائف آگے بیٹھے تو جو ماں ہے وہ لڑتی ہے ماں فرنٹ پہ بیٹھے تو وائف لڑتی ہے ہوتا ہے ایسے جیسے میں نے کہا کہ اگر تو ماں بیٹھنا چاہے تو افکورس ماں کا احترام ضروری ہے لیکن جو میں نے نوٹ کی ہے اب ماں کو بھی چینجنگ ٹائمز کے ساتھ اکوموڈیٹیو طبیعت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ نئے زمانے کے ساتھ اب میرا خیل یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میٹر نہیں کرتی ان پر ٹائم ویسٹی کرنا چاہیے اب دنیا کہاں سے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں ہم فرنک سیٹ پہ رکے میں تو ایمز سے کہ یہ تو بہت نون ایشو ہے اب ماں کا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ بلکہ اسے پروٹیکشن دینی چاہیے کہ بہو کو عزت مل رہی ہے سیفٹی مل رہی ہے بیٹھا اس کی اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے اپنے ماں باپ ان کے بھی حقوق پورے کر رہا ہے یہ ڈسکشن کرنی چاہیے بجائے کہ آگے بیٹھ جائے آگے بٹھا آگے اور بعد میں ان کا خیال نہ رکھے تو وہ ڈازنٹ میٹر اگر دنیا میں ماں ہے تو ماں کو بیٹھنا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر بیوی بیٹھے گی نہیں ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں ہوتی ہے اس کے جب وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی ہے تو بیوی لڑتی ہے اپنے عزبین کے ساتھ کیوں بیٹھایا ہے ماں کو کیا کہیں گی سبب سے نہیں ہے تو انہوں نے خود بھی ایک ماں جو ہے ساس بننا ہے ماں بنی ہے تو اگر ساس بھی بننا ہے ایسے جو نا عزبین نہیں رکھنا چاہیے انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جس نے ماں نے پیدا کیا ہے بیٹے کو اگر وہ ساتھ بیٹھ گئے تو کوئی بات نہیں ہے غلط یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کو آگے ہی بیٹھنا چاہیے اصولاً اور مذہب کے لحاظ سے دیکھیں تو ماں کوئی بیٹھانا چاہیے کیونکہ بڑے ہم ان کو عزت دینی چاہیے اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے یہ فرمان ہے مگر آج کل ہواں ایسی چلی ہوئی ہے کہ جب نہیں آتے تو پرانوں کو بھول جاتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے بڑی بڑی لڑائیوں ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ ماں کو کیوں بیٹھایا اور ماں یہ کہتی ہے کہ بہو کو کیوں اٹھایا یہ ان بچوں کی بدبختی ہوتی ہے اگر ایک بختی ہونا اگر آج یہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے کل ان کی بھی ہوگی اگر آج ان کو دھدکاریں گے تو انقریب بہت جل اپنے بچوں سے یہ دھدکاریں گے اگر تو ماں ہے تو ماں بیٹھیں گے اگر بیوی پاس ہے تو بیوی بیٹھیں گے اب اگر دونوں ساتھ چری جاتی ہیں پھر کیا ہوگا ہونا تو ویسے حصولاً ماں کو چاہیے کیونکہ ماں بڑی عزت کی جگہ ہے بیٹھنا ماں کو چاہیے بیوی یہ کہتی ہے میں بیوی ہوں میں بیٹھوں گی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے میں آیا بھی ساس نہیں بنی آپ اگر جب ساس بنی گے آپ کیا کریں گے اگر آپ کی بائیو یہ کہے کہ میں نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا ہے پھر آپ کیا کریں گے میں کوئی بیٹھیں بٹھا موڈرن ماں ہے جب جاتے ہیں کہیں تو فرنٹ سیٹ پر آپ کے آپ بیٹھتی ہیں یا آپ کی ساس ہوں اگر وہ ہو تو ان کو بٹھاتے ہیں اگر دونوں ساتھ ہو تو وہ بیٹھتی ہیں وہ بیٹھتی ہیں اگر آپ دی کبھی خواہش ہو تو پھر کیا ہوتا ہے نہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ خواہش ہو کوئی ہوگی ہوتی ہے نہیں جب اکیلے چاہیں تو پھر میں آئی بیٹھتی ہوں لیکن نہیں ہوں تو پھر ان کو بٹھاتے ہیں کیا کہیں گے آپ جیسی بہت سے اور خواتین ہیں اکثر ان کے گھر میں اسی وجہ سے لڑائی بھی ہوتی ہے کہ ساسو ما جو ہے وہ فرانٹ سیٹ پہ بیٹھ گی مجھے پیچھے بٹھا دیا تو کیا کہیں گے ان خواتین کو میکنی حساب سے اس میں کوئی لڑنے والی بات نہیں کیونکہ جو فرانٹ سیٹ پہ بیٹھا اس نے بھی وہی جانا ہے جو بیک سیٹ پہ بیٹھا اس نے بھی وہی جانا ہے دونوں نے ایک جگہ ہی جانا ہے اور سیم ٹائم میں جانا ہے تو اس میں تو ایسی لڑنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے نہیں مثلا حق تو والدہ کا ہے کیونکہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو میں تو کہتا ہوں بھی والدہ کو بیٹھنا چاہیے ویسے اکثر لوگ بیوی کو بیٹھاتے ہیں بیوی داری ہے نا یہ ہی ہے ہمارے یہ ہی ہے کہ ہم بیوی جو وہ یہی خواہش کرتی کہ میں بیٹھوں ساس نہ بیٹھے خیش وہ تو آنکھیں ایسے دکھا دے تو کس کی جورت آگے اور کسی کو بیٹھا ہے وہ تو آپ تو بہتر سو سکتی ہیں آپ کیا کرتے تھے نہیں میں تو سیدھی سی بات کروں میں جھوڑنے بار میں تو اپنی بیوی کو بیٹھاتا ہوں جی میری جورت نہیں ہے اس کے سامنے تو میں بیوی کو بیٹھاتا ہوں میری والدہ زیادہ بزرگ ہیں اس لئے میں انہیں بیٹھاتا ہوں میسیج دیں کوئی آپ کی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کو ایسی سیچویشن آجیں ان کو کیا کرنا چاہیے پھر نہیں دیکھیں جی جس طرف پلڑا وزنی ہو وہ کام کرنا چاہیے بس میرا تو یہ مات نہیں کھانی چاہیے مات تو محسوس نہیں کرتی بیوی تو پیار سے اس کو سمجھائیں کہ کل کو تمہارا بھی بیٹا ہونا ہے تمہارے بیٹے نے بھی اپنی ماں کو آگے بٹھانا ہے یہ کل کو نہ کہنا کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ بہت جلد جلد مقافتے عمل ہو رہے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وائف اور ماں جب ساتھ چلی جاتی ہیں تو وہ پھر جو وائف ہے وہ لڑائی کرتی ہے کہ میں نے فرنٹ شیٹ پر بیٹھنا ہے اور جو ماں ہے وہ بھی لڑائی کرتی ہے کہ میں نے فرنٹ شیٹ پر بیٹھنا ہے اس صورتحال میں کیا کرنے چاہیے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کبھی بھی جو پڑی لکھی وائف ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی کیونکہ وہ میری والدہ ہے اس کی والدہ ایک بات ہوتی ہے اس لئے میں نے یہ سمجھتا کہ ایسی کہیں پہ جھگڑا ہوتا ہوگا یا کوئی سوال یہ بنتے ہیں آپ اس قسم کا ناظرین آج ہم نے لوگوں سے پوچھا گاری کے فرنٹ شیٹ پر ماں کو بیٹھنا چاہیے یا بیوی کو بیٹھنا چاہیے لوگ کچھ لوگوں کا کہنا تھا ماں کو بیٹھنا چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا تھا بیوی کو بیٹھنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا نیکٹ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک مجھے اپنی محضبان نرکس دیکھئے گو ہارسپورڈ نیو سے دیجئے اجازت آلنے کی بہان